لیکچ نمبر ٹونٹی ٹو تو بیسیکلی ہم کیا کرتے ہیں تھوڑی سی نا ٹائپس و مشین دیکھ لیتا ہے تو بیسیکلی اس نے آپ کو یعنی کہ ڈائریکٹ تو نہیں بتایا ہوا لیکن آپ کو ایم سی کیوز وغیرہ میں پوچھ لیتا ہے اس صاحب سے بیسیک ری جو آپ کی دو مشین بن رہی وہ بیسیک بنے گی وہ ہوگی مور مشین این میلے مشین جو ہم نے پیچھے پڑھی ہیں اب جو نیکس ہے وہ آپ کی سب مشین ہو سکتے ہیں یعنی کہ وہ کس کیٹیگری میں آئیں گے میلے مشین جو وہ کون سے ہو سکتے ہیں کمپلیمنٹ مشین اور ساتھ میں انکریمنٹ مشین تو یہ سمجھیں تو بیسیکلی آپ کی چاری ہو گئی یہ چاہے اس کے اندر ہی آ رہی ہیں لیکن ہم چاری اب یہاں پہ دیکھیں کمپلیمنٹ مشین کی ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھی تھی ایکزمپل تو یہاں پہ ایکزمپل دیکھیں کہ کمپلیمنٹ مشین میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو انپوٹ ہوتی اس کے بالکل ریورس میں جو چیز ہوگی یعنی اگر آپ یہ نوٹ کریں زیرو ہے تو یہاں پہ ورن ہے یہ دو ورن ہے اور یہاں پہ دو زیرو ہے اور اسی طرح دیکھیں یہ زیرو ہے تو یہ ورن ہے اور اگر انپوٹ دیکھیں وہ ورن ہے اور یہ زیرو ہے اب یہاں سے ہمیں آئیڈیا ہو گئے کہ کمپلیمنٹ مشین ہے اگر آپ کو کمپلیمنٹ کا آئیڈیا نہیں ہے تو اس کو گوگل کر لیں یہ بلکل ایزی سا ٹاپک ہے کمپلیمنٹ تو یہاں پہ اس کو ہم مشین کو کیا کہیں گے کہ اگر کوئی سٹنگ ایسی بتائی ہوتی ہے ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا ہے شورٹ پریسن میں بھی آ سکتا ہے کہ کمپلیمنٹ مشین کیا ہوتی وہ بتائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سٹنگ یعنی کہ اگر وہ ایم سی کیوز کی بات کر رہا ہوں تو یہاں پہ اگر آپ کو کوئی سٹنگ آتی ہے تو آپ نے دیکھ لینے کہ اگر ایک دوسرے کے سارے الٹ ہے تو کیا ہے کہ کمپلیمنٹ مشین ہے لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ آپ کمپلیمنٹ مشین بتائیں کیا ہوتی ہے تو آپ نے اپنے پاس ایک سٹنگ اسپوس کر لینی ہے آپ نے کیا کرنا اپنے پاس اسپوس کر کے سٹنگ یعنی اس کو input کہہ دینا ہے اور بعد میں اس کا بلکل reverse میں جو ہے output دے دینا ہے اور اس کو کہہ دینا ہے کہ یہ ہماری کمپلیمنٹ مشین ہے تو آپ اس طرح کر کے اس کو short question بھی بتا سکتے ہیں اور mcqs میں بھی چیک کر سکتے ہیں کونسی مشین ہے نیکس دیکھیں انکریمنٹ مشین تو ہم نے یہ پچھلے لیکچر میں ڈیٹیل سے پڑھا تھا لاس والا ٹاپک تھا تو انکریمنٹ مشین میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سٹنگ ہوتی ہے اس طرح ہے سٹنگ ہم نے اس کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ انکریمنٹ ہے کے نہیں ہے تو یہاں پہ basicly دیکھیں تو سوری یہ اوپر والی یہ تھوڑی سینہ وہ اوپر والی ہی دوبارہ لکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہوگی یہ آپ کا zero آ جائے گا یعنی ایک انکریمنٹ ہو گیا اور یہ آپ کا one آ جائے گا کیونکہ کیسے ہوا اب جب میں بات کروں پیچھے ہم نے ایک زیمپل میں بات کی تھی جب میں اس کے اندر one add کروں گا انکریمنٹ کروں گا تو وہ zero ہو جائے گا two ہوگا اور one carry آگے چلا جائے گا تو یہاں پہ جب آیا یہاں پہ کیونکہ zero ہی تھا تو یہاں پہ جو آپ کا one carry جو آیا ہوا تو وہ آپ نے same as it is لکھ دیا اب یہاں سے آپ کو idea ہو جائے گا کہ just دو ہی digit change ہے ساری change نہیں ہے دو ہی digit change ہے تو یہ آپ کی کونسی machine ہو سکتی ہے اب آپ کو mind میں ہونا چاہیے کہ increment machine ہے تو آپ کو کیا کہہ سکتا ہے اس طرح string just دی ہوئی ہو اور ایک output دیا ہو یا آپ کو یہ output بھی ہو سکتا ہے یعنی string دیکھے تو دونوں میں same ہے اگر میں string کی بات کروں تو string دونوں میں same ہے اب آپ نے output سے آپ کو idea ہوگا کہ یہ basically کونسی machine ہے complement machine ہے یا آپ کی increment machine ہے تو اگر یہ سارے change ہوتے ایک دوسرے کی reverse ہوتے تو ہم نے کہہ دینا تھا کہ یہ complement ہے لیکن اب جب کہ صرف یہ والا change ہے آپ کا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کی یہ complement machine تو نہیں ہو سکتی یہ آپ کی machine ہے increment machine تو یہ آپ نے mind way رکھ رہا ہے more machine meal machine اس کی دو types ہیں سب types ہیں complement machine اور increment machine تو چلیں جی آج collection start کرتے ہیں یہاں پہ ہے سب سے پہلے application of increment machine تو یہاں پہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ کیسے ان تری میں یہ use ہوتی ہے تو یہاں پہ یہی بتا رہا ہے addition ہوگی اور subtraction ہوگی اور جو بھی آپ نے کرنا ہو یہی آپ کے process کرے گی تو یہ آپ کو یعنی important نہیں یا اتنے نہیں کرنے اب یہاں پہ ہے subtracting a binary number from another پچھلے میں ہم نے complement دیکھا تھا یہاں پہ جو ہے subtract binary number تو یہ آپ کو کرنا آتا ہے تو یہاں پہ آپ مطلب وہ سارا میں process تو نہیں بتانے والا تو یہاں پہ اس کی example دیکھ لیتے ہیں پچھلے میں ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم جو تینا اگر binary کی بات کریں تو ہم کیسے addition کرتے ہیں تو کیا کرتے تھے zero plus zero اور اسی طرح کر کے ہم next کرتے جاتے تھے تو ہم کر دیتے تھے اس کو binary addition یا binary subtraction جو بھی ہوتی تھی لیکن یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے once complement لینا ہے جو بھی آپ کر رہے ہیں second value جس کو آپ نے subtract کرنا ہے یہاں پہ اس کو zoom out کرتے ہیں یہاں پہ تھوڑی example صحیح سی کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اس میں آپ کو دو string بتا دی ہیں a string اس کا name رکھ دیا اور آپ کو b string کا name رکھ دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس والے کا complement لے لینا ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو آپ کا جو string بن رہی تھی وہ آپ کی 101 بن رہی تھی لیکن کیوں کہ binary یہ آپ کے 4 ہیں تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے آپ کے یہ بھی 4 ہوں گے اور یہ کیسے ہوں گے آپ نے zero start میں add کر لیا اب یہ چیز ہو گئے ہم نے اس کو four یعنی اس کے equal کر لیا next کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو ہوگا b string یعنی جس کو subtract کرنا ہے اس کو آپ نے once complement لے لینا ہے یعنی کہ آپ نے کس کا لے لینا ہے complement آپ نے اس والے string کا complement لے لینا ہے تو complement جب ہم اس کا لے گئے یہ والے چیز اس نے آپ کو complement میں کر کے بتائیے تو یہاں پہ اس کا اٹھ لے لیا reverse کر دیا اب اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے add کرنا ہے یہ بات کس کی ہو رہی ہے یہ بات ہو رہی ہے کہ مطلب جو ہے نا subtraction یا addition یہ کیسے کرتی ہیں میلے مچین اور مور مچین یا وہ typically جو ہوتا ہے نا right hand side سے وہ والا نہیں کرتی process یہ پہلے کیا کرتی ہے اس کا once complement کر لیتی ہے اور اس کے بعد اس کو add کر دیتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں اس کا یعنی same answer کیسے آئے گا تو یہاں پہ دیکھیں ہماری یہ string اوپر والی تھی پہلی same as it یہ والی ہم نے اس کو پہلے کر لیا اس کو کیا کہتے ہیں کہ string پوری کر لی اور اس کے بعد ہم نے اس کا complement لے لیا اب ہم نے complement بھی لکھ دی ہے اب ہم نے اس کو کیا کرنے add کر دینا ہے تو add کرنے کے لیے کیا ہے وہ simple سی جائے سے پہلے کرتے ہیں وہی ہم نے addition کر دی لیکن یہ والی جو چیز ہے important یہ اس کو ہم نے کیا کہنا ہے اس کو ignore the overflow اس کو ہم نے note نہیں کرنا ایک طرح سے اس کو discard کر دینا ہے اس کو charge کر دینا ہے اب اس کو کیا کرنے جو آپ کا بچا ہے نا باقی یعنی کہ یہ والا ہمارا جو باقی بچ رہا تھا ہمیں four digit والا ہی رکھنے تو یہ والا ہم نے کیا کیا اس کو یہاں پہ رکھ دیا اب پیچھے آپ کو concept یاد ہوگا آپ کیسے کرتے تھے increment کرتے تھے incrementing machine والا تو وہی آپ کا concept دوبارہ سے آگئے کیا کرنا ہے کہ ایک جس increment کر دینا تو وہ آپ کی string کچھ اس طرح سے بن جائے گی اب یہ جو string بنی ہے نا یہ basically بنی ہے اس کو اس میں سے آپ جب direct subtract کریں گے تو یہی result آئے گا یعنی یہ تو اس نے compliment کر کے کیا ہے نا تو آپ اس کو خود سے کر کے دیکھے گا کہ اس کو direct اس والی string کو یعنی یہ والی آپ string اس سے جب run کریں گے تو آپ کا answer یہی کا یہی آئے گا تو یہ لیکن اس نے تھوڑا سا compliment کر کے آپ کو نا یعنی کہ سمجھایا کہ machine کیسے کام کرے گی machine وہ simply ایسے نہیں کرے گی کہ right side سے ہی start کر دے اب یہاں پہ ایک اور ہے کہ it may be noted that یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں 9's compliment of b یعنی کہ sometimes آپ کو 9's compliment بھی لینا پڑتا ہے sometimes 8 b یعنی جو mostly common ہے نا وہ 1s 2s and 8s ہے اب سب کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے 1s کا تو ہم نے ابھی دیکھ لے compliment یعنی 1s کا اب یہ والا جو تھا ہم نے کیا کرنا ہوتا تھا کہ اس کو reverse کر دینا تھا یہ اس کا compliment بن جاتا ہے اب 9 کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے 9 کے لئے آپ کو mcqs میں لازمی آئے گا یہ کہیں کو آئے گا تو اس کو کرنے کے لئے کیا ہوتا ہے کہ جیسے جس پوز کہ یہاں پہ ایک example میں نے لکھی ہوئی اب کسی کا بھی آپ نے compliment لینا ہے نا تو نمبر وہ دعا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا compliment بتائیں کیا ہوگا تو اگر یہ میرا تھا نا یہ sorry یہ والا نمبر تھا تو یہ والا میرا نمبر تھا یعنی string جو اس میں given تھی تو اس کا میں نے کون سا compliment لینا تھا میں نے one کا compliment لینا تھا یہاں پہ میں تھوڑا سا mention کر دیتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ یعنی one as compliment ابھی جو ہم لے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں one as compliment اب اس کو ہم نے کرنا ہے اس کو compliment لینا ہے تو سمپل سی بات ہے اس کا compliment کیسے لیتے ہیں آپ کو بات یاد ہو تو reverse کرنا ہوتا ہے تو reverse کرنے کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ one as جو اس نے لکھا ہوئے one as compliment آپ نے اس کو اوپر رکھ لینا ہے اور نیچے جس string کو آپ نے compliment لینا ہے اس کو لکھ کے اور اس کا جاری کے minus کر دینا ہے تو یہ چیز وہی کی وہی بنے گی دیکھیں کیسے بنے گی ابھی اس کو میں کروں تو یہ کیسے بنے گا یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہاں سے جب آپ minus کریں گے جیسے مرضی رائٹ سائٹ سے کرے لیپ سائٹ سے کرے answer سیم ہی آئے گا تو آپ یہ جو answer بنے گا یہ کچھ اس طرح سے بنے گا تو یہ بن گیا اس طرح سے اب یہ جو آپ کا one as compliment آپ کرتے کہ ایسے یہ one one آپ کو given نہیں ہوگا جس اس نے کہا ہوگا کہ one as compliment اس کا کریں تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ one تھا تو یہ zero ہو گیا اور جو آگے تھے وہ zero zero تھے تو وہ one one ہو گئے تو اس کا مطلب ہے آپ کا اس کا جو compliment one as compliment بن رہا ہے وہ یہ والا بن رہا ہے اب next question آتا ہے کہ وہ sometime اس نے دو یا تین نمبر پوچھے ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں کہ آپ nine as compliment بتائیں nine as کے لئے کیا کرنے آپ نے یہاں پہ اگر میں nine as کی بات کروں یہ جو آپ کی بن جائے گی یا آپ یہاں پہ آپ کا nine 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 یہاں پہ آپ نے کیا کرنے جتنے جس پوچھ کیا یہاں تو آپ کو بتاتے ہے کہ آپ نے compliment جس کا کرنا ہے تو آپ کو بتائے گا لازمی بتائے گا اس کو جس پوچھ کیا جو آتا ہے پچھلے grand quiz میں آ رہا تھا شاید nine two four تھا شاید کچھ اس طرح سے تھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جتنے نیچے نیچے ریجیٹ ہے اتنے آپ نے اوپر وحی compliment والے لکھ دینے تو نیچے تین دیجیٹ اوپر بھی میں نے وہ لکھ دینے اب میں کیا کروں گا سیمپر سی مطلب سب ٹریک کر دوں گا میں نے کیا کیا کہ اس quid میں تو آرہ تھا سیمٹی ٹو اب جب سیمٹی ٹو ہے اس کے لئے آپ کو دو ہی نو چاہی ہوں گئی یعنی یہ نہیں کر نا کہ یہ ٹریک نائن سے کر دیں تو جتنے ڈیجیٹ آپ کے نیچے ہیں اس کو بنے سیم آپ کے ٹائپ آف یعنی آپ پرینٹ کر کے دے رہے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک ماشین ہے یہ بات ہو رہی کہ دو ماشین ہوں گی کہ دیکھنے میں لگ رہی ہیں لیکن سیم انپور دیں تو آپ ایک ماشین دیں گے اب یہاں پہ جو نیکس کہہ رہا کہ ٹو ماشین یعنی ہم نے دیکھا تھا پیچھے آپ کو تھوڑی سی دوبارہ سے سمجھ جائے گی کہ ماشین میلے ماشین کیوں نہیں ہو سکتی آپ یہاں پہ نوٹ کریں تو یہاں پہ ان دونوں میں دیفرینٹ تھا یہ چیز کی وجہ سے یہ دونوں ایکوال نہیں ہو سکتی ماشین آپ کو نار کے سکتی یہاں اس نے بتا دیا کہ ایک کنڈیشن سے ایکوالنٹ ہو بھی سکتی وہ کون سی ہے اس نے کہا دیا کہ کس کریں گے مور ماشین کے کریں یہاں پہ اس چیز کو اس تیورم میں بتا دیا کہ میلے ماشین مور ماشین کے ایکوالنٹ ہو سکتی کیسے ہو سکتے سکتا ہے لیکن یہ اگنور کرنا پڑے گا تیورم یہ ہے کہ آپ کا مور ماشین اس کو اگنور کرنا ہوگا میلے اور مور ماشین دے دی ہے اور ایک سٹرنگ کو رن کرنے تو یہاں سب سے پہلے جو اوپر ہے آپ کو یاد ہوگا مور ماشین میں سٹر کے اوپر ہم آوٹ پور کر دیتے ہیں ریموو اب یہاں پہ دیکھیں اے کو دیا سٹرنگ دی اور جو میرا آوٹ پور آ رہا تھا وہ میرا ون آ رہا تھا تو اس طرح کر کے میں نے وہ لکھ دیا اب نیکس اس کے بعد وہ کر لینا ہے بی رائٹ یہ والے میں بی کر لینا تو یہاں پہ آٹ پوٹ کونس تھا وہ 0 اب آپ جو آگئے کیو ٹو کے اوپر آگئے تو اب آپ نے آٹ پوٹ کونس مل رہا ہے اب یہاں پہ میں نے تین سٹرنگ کر دیکھا دی باقی بی آپ ایسے رن کر سکتے ہیں اب اس ہی کی ہم نے تین اوپر والے کی بھی دیکھ لیتی ہے تین ہے سب سے پہلے ایک رن کر پھر ڈبل بی کو تو یہ ہماری اوپر والی یہ تھی ہماری مور مشین یہاں پہ دیکھیں ہم نے کھاں سے سٹارٹ کرنا ہے اب جیسے آئیں گے تو یہ آپ کو مور مشین میں آگئے یہاں پہ اس کو دیکھتے مور مشین اس کو ignore کرنا پڑے گا اب اس کو دیکھیں اب q not ہے یہاں پہ جب a کو run کریں گے تو کہ جا رہے ہیں آپ q1 کے چیک کریں گے ہم یہاں ان کو ہم نے کر دیا delete اور یہاں پہ آپ آگئے q2 اور 0 کے اوپر یہاں پہ آپ نے b ki run کرنی ہے اس کو run کیا تو ایک میلے مشین ایک مور مشین دے دے اور کہ equivalent ہیں کے نہیں ہے اب ہم نے چیک کرنا ہوگا کہ یہاں پہ دیکھیں اور یہ والے ہیں اور یہ equal ہیں کے نہیں اگر یہ سارے بالکل equal same ہوتا ہم کہ equivalent ہیں لیکن just suppose کیا کہ یہاں پہ کوئی بھی کریکٹر آجات ہے یہاں پہ آجات ہے میڈ میں آجات ہے start میں آجات ہے کہ یہاں پہ اوپر ون ہے اور نیچے just